السلام علیکم دوستو تو لاسٹ لیکچر میں آپ نے پین ٹول کے حوالے سے بہت کچھ سیکھا کہ پین ٹول کی ذریعہ ہم کیا کیا کر سکتے ہیں بہت ہی سیمپل اور ایزی ٹول ہے بہت ہی فینٹاسٹک ٹول ہے الیسٹرٹر میں اور الیسٹرٹر کو آئی تنک الیسٹرٹر کو جتنا بھی شہرت جتنا بھی یعنی اس کا جتنا بھی ویڈیو ہے یہ پین ٹول کے حوالے سے کیونکہ پین ٹول سے آپ کو بہت ہی اچھ ویکٹر گراپکس بنا سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو پین ٹول کے حوالے سے ایک اور لیکچر دینے والا ہے جس میں ہم ریل کچھ بنائیں گے جس میں میرا ارادہ ہے کہ میں ایک لوگو ڈیزائن کروں پین ٹول کے ذریعہ بہت ہی سیمپل سا لوگو ہے تو چلو دوستو ایمزہ نہیں کرتے اور ڈائریکلے کام سٹارٹ کر دیتے ہیں تو فرسٹ آفال آپ نے اپنے رولر کو آن کرنا ہے جیسے کہ میں نے کانٹرل آرس ہی آپ نے آن کر چکی ہے آپ کے پاس کچھ ایسا ہوگا ہے تو آپ نے قی rottenا ہے کانٹرل آر پرس کر کے رولر کو آن کرنا ہے رولر کو آن کرنے کے بعد آپ نے ایک گائیڈ یہاں پہ الاغ کر اس طرح رکھنا ہے ٹھیک ہے اور دوسرا گائیڈ لے کر یہاں پہlloحنا ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ کا گائیڈ لاک نہ ہو تو آپ نے اس پہ رائٹ کلک کر کے یہрач اور semble گائیڈ لاک ہوگی پھر آپ نے کیا کرنا ہے آآ اس طرح گائیڈز آپ جب لگائیں گی تو آپ نے پھر کرنا یہ ہے کہ پینٹول کو رکھ لینا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پھر میں کلک کر دیتا ہوں اس جگہ پھر کلک کر دیتا ہوں یہ اسے توڑا سا کرب بنا رہا ہوں ٹھیک ہے پھر یہاں پھر کلک کر دیتا ہوں اوکے یہاں تک میں میرا یہ ایک کام ہو گیا یہاں سی میں اپنا سٹروک ذرا ریڈ کلر میں لے رہا ہوتا ہے مجھے دیکھ سکی کہ میں کیا کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو اب دوبارہ میں کیا کرتا ہوں کہ میں یہاں پھر کلک کروں گا اس جگہ پہ شفت دبا کی تاکہ سٹریٹ لان آئے جائے یہاں پھر کلک کروں گا اور پھر یہاں اسی گائیڈ پھر کلک کروں گا ٹھیک ہے پھر اسکیپ کی دباؤں گا پھر میں ایسے کروں گا کہ یہاں پھر بیسی کلک کروں گا پھر سے شفت دبا کیا یہاں تک اور پھر اسی پائنٹ بھی میں اس طرح کچھ کلک کر کے اس طرح کچھ کرب بنا ہوں گا ٹھیک اے تو یہ ہے آپ دیکھ سکتا ہے کہ میں نے کچھ آ آرٹ ورک بنا چکا ہے اب میں کیا کرتا ہوں کہ آپ اسی کو ساڑٹ کر کے اس کا سٹوک ساب سے پہلے ہů کتا ہوں تک اے مجھے دیکھ سکتاکے میں نے Okay ڈیزائن کیا ابھی تک تو یہ آپ دیکھ سکتے کہ میں نے یہ کچھ آرٹ ورک ڈیزائن کیا ہوا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے اب کیا ہے کہ میں رائٹ اس پہ رائٹ کلک کر کے آرینج ٹرانس فارم میں آکے ٹرانس فارم میں میں یہ ریفلیکٹ کر دیتا ہوں اور ریفلیکٹ کے ساتھ میں یہ یہاں پہ کپی پہ کلک کر دیتا ہوں تو یہ کیا ہو جائے گا کپی اس کا بن جائے گا اب شیفٹ کے ساتھ میں اسے آہ لیفٹ سائٹ کے طرف موو کر رہا ہوں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ میں نے موو کر چکا ہے اب اس کو اس کے فائنڈ کو قریب قریب لانے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے آہ آپ نے اسے پلی زوم کر کے آہ ایڈجسٹ کر رہا ہے لیکن یہ ایڈجسٹڈ ہے بلکل سب پوائنٹس جو ہے آہ ایک گسرے سے بلکل کریکٹ پوزیشن پہ لگے ہوئے یہ ذرا اس طرح ہے لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے ٹھیک ہے اب کیا ہے کہ میں اسی گائیڈز کو ہائٹ کر دیتا ہوں یہاں سے رائٹ کلک کر کے ہائٹ گائیڈز اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک لوگو کا لک آپ کو نظر آ رہا ہوگا سب سے پہلے میں ایک یہ کام کر دیتا ہوں کہ اس کو سیلکٹ کے ذرا نیجے کے طرف لے کر آ رہا ہوں اس طرح ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ میں کیا کرتا ہوں کہ اسی کو جائن کر دیتا ہوں جائن کرنی کے لیے میں کیا کرتا ہوں کہ آہ ڈائریک سیلیکشن ٹول لے رہا ہوں اور یہاں سے آہ ان دون فائنٹس کو سیلیکٹ کر کے ان پہ رائٹ کلک کر کے سب سے پہلے آپ نے اسے کیا کرنا ہے ایوریج کرنا ہے اگر ایوریج سے کوئی مسئلہ آ رہا ہو تو پھر کیا ہے کرنا ہے اور پھر یہاں سے یہ جائن کرنا ہے ٹھیک ہے تو میں نے پہلے ایوریج کے ایوریج سی کیا ہوا کہ اگر یہ پائنٹ ایک دوسری کے قریب نہ ہوتی یہ پہلے قریب آ جائیں گے پھر یہ ایک دوسری سی مل جائیں گے یعنی یہ ایک شیپ بن جائے ٹھیک ہے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک ہی شیپ بن چکا ہے جیسے کہ اگر میں اس کو موف کرو یہاں سے یہاں تک تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک شیف بن چکا ہے جو کہ میں نے پہلے دو شیفز دو آہ لائن بنائے ان لائنز کو میں نے کیا کیا آہ جوائن کیا تو یہ شیف بن گئے اب یہاں پہ اس کے ایوریج کرنے کا تو کوئی آہ فائدہ نہیں ہے لیکن میں ذرا ٹرائی کر دیتا ہوں آپ کو دیگانے کے لیے کیا ہوتا ہے ایوریج سے رائٹ کلک کر کے اگر میں اس کو ایوریج کر دوں تو یہ ذرا ٹیک ہو گیا اب میں رائٹ کلک کر کے اسے جوائن کر دیتا ہوں اب دیکھ سکتے کہ اس پہ کارنر آ چکا ہے یہ جائن ہو چکا ہے اب میں اس فائنٹس کو جلدی سے جائن کر دیتا ہوں پہلے ایوریج اینڈ دین جائن اوکی اوکی سو آل دن سو یہ جو بیسک ہماری لوگوں کا جو بیسک آہ آٹ ورک تھا وہ ابھی تک کمپلیٹ ہو چکا ہے اب اس میں میں کچھ آہ 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 چینجز کر رہا ہوں یہ ذرا اس طرح بلائیں گے یہ اوپر اتنا لے کر جائنگے یہ اتنا زیرہ بڑھ گیا ہے اب اس کو کم کر دیتا ہوں آل تکا دبائیں گے ایک سائٹ کو اندر کی طرف کنچیں گے تو دون سائٹ اندر کی طرف آئیں گے اور اگر آلٹ نہیں دبائیا ہو تو پھر نئی آئیں گے اس طرح اگر باہر کی طرف کنچنا چاہتے ہو اور آلٹ دبائیں گے تو پھر یہ دون سائٹ سے ایک ساتھ ہوں جا میرے فار اگزامپل میں اس ایڈ کو بڑھا رہا ہوںAw malzman co vào یہ ایڈ شیوش بھوت بڑھ جائے گا تو اس کا یہ کا ہم ہے اب میں کیا کرتا ہوں کہ اس میں جلدے سے کچھ لکھ رہا ہوں تو یہ ایک لوگوں میں نے پہلئے ڈیزائن کیا ہوا تھا جس کا میں نے آپ کو آج آئٹ پر دکھایا ہے کہ کیسی میں نے اس کا آئٹ پر کیا ہوا تھا اب میں اس میں لکھ رہا ہوں اسی کمٹی کا نموں فار اگزامپل اس کمٹی کا نم میں کوئao یہاں پر میں لکھ رہا ہوں ٹیکس ٹول چھے سب سے پہلے اٹھو میں اس کا فونٹ ذرا کڑھا دیو تو بائدہ ورل میں جس طرح اس کی سائز بڑھا سکتے ہیں اس میں بھی ایسا ہوتے ہیں یہاں بھی میں لکھ رہا ہوں اپس لکھ آن کر کے سو نیو فار می ایشن اوکے میں نے لکھ رہا ہوں اب میں اس کو ذرا اس طرح لکھ رہا ہوں اور اس کا فونٹ جلدی سے میں چینج کر دیتا ہوں نام یاد ہوئی چاہیے کیونکہ یہ ایک بہت ہی ایمپورٹنٹ ہے آپ کے لئے کیونکہ ایک گراپک ڈیزائنر کو چاہیے کہ اس کو فونٹ پتہ ہو کہ فونٹ کا نام کیا ہے اور کون سے فونٹ کا بھی یوز کرنا ہے تو بائی دیوئے فونٹ کے حوالے سے میں ایک اور لیکچر رکھنے والا ہوں اس میں فونٹ کے ڈیل بھی دیکھیں گے کہ کس طرح ہم نے فونٹ کو ایڈجسٹ کرنا ہے اب میں کل کرتا ہوں جلدی سے اس کا کلر یہاں سے پہلے یہ کم کرتا ہوں کہ یہ سٹوک ہے یہ ذرا اتنا ٹک کر دیتا ہوتا کہ یہ اس طرح کا لوگو دیکھ جائے ٹھیک ہے اب اس کا میں کلر جلدی سے چینج کر دیتا ہوں فر اگزامپل اس کا یہ کلر میں لے رہا ہوں اور اس کو بھی سیلکٹر کے ایڈرابر سے یہاں سے پک کر رہا ہوں تو یہ آہ 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 شیفٹ کے ساتھ آپ اگر یہاں پہ کلک کریں گے کیا ہوگا کہ یہ کلر صرف یہاں سے پہ کر کے یہاں بھی لگائے گا اب میں اس کا بھی آہ توڑا سا آہ یہ بڑا رہا ہوں ٹھیک ہے تو اب آپ دیکھ سکتے کہ ایک پرمنٹ لوگو جو بن چکی ہے یا بھی اس کا کلرہ رہا ہوں چینج کرنا چاہتا ہے تو چینج کر سکتے آپ ہی میں آہ ریڈ کر دیتا ہوں تو ریڈ میں بھی میں ذرا اس طرح کا ریڈ لے رہا ہوں ٹھیک ہے بالکل ڈائٹ ریڈ نہیں یہ یہ اتنا اچھا نہیں لگ رہا کچھ اس طرح کا آئی اچھا ہے تو اب آپ یہ ایڈجسٹ کرا سکتے ہیں یعنی یہ الائن کر سکتے ہیں ایک دوسری کے ساتھ اگر الائن کر دے تو بہت بہتر بن سکتا ہے اس طرح یہ تینوں آپ الائن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ اب الائن ہو چکا ہے اب میں ذرا اس کو سینٹر پہ لے جا رہا ہوں اب یہاں پر آپ کوئی اور فیکچرز وغیرہ بھی لگا سکتے لیکن یہ میں نے جسٹ آپ کو پہنٹول کی سمجھانے کیلئے یہ لیکچر رکھا اور یہ لوگوں کیونکہ آپ کے سمجھ میں پہنٹول کی والی سے کچھ آ جائے کہ اگر ائن لائن آپ کھنٹ دے تو پہنٹول سے آپ کونسا فائدہہ لے سکتے ہیں اس کیسے فائدہ لے سکتے ہیں اس کو کیسے یوٹیلائز کر سکتے ہیں تو میں نے آپ کو دکھا کہ کیسے آپ کو ایک لوگوں میں پینٹول کو یوز کر سکتے ہیں اس طرح یہاں بھی آہ یہ جو میں نے بنا چکا ہے یہ آہ آہ سٹروک ہے اگر میں اس کا سائز چوٹا کر دیتا ہو تو آپ دیکھیں گے کہ اس کا یہ کچھ اس طرح آہ آپ کے ساتھ ہو جائے گا جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے اس کو میں چھوٹا بڑا کر رہا ہوں تو کیا ہو گئتا ہے کہ اس کا آہ وہ جو یہ سٹروک جو ہے یہ اپنا سائز بھر قرار رکھ رہا ہے میں نے اگر چھوٹا بھی کر رہے تو پھر بی بی سے یہ دیکھے گا تو کیا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے اسی کو سیلیکٹ کرنا ہے سب کو ٹھیک ہے اپنی اسی سٹروک کو سیلیکٹ کرنا ہے میں سب سے پہلے ان سب کو گروپس کر رہا ہوں گروپ میں ان کو سیلیکٹ کیا پھر شپ کے دبا کی یہاں پہ یہ سیلیکٹ کیا اور کنٹرول جی کیا تو یہ گروپ بن گیا ٹھیک ہے اب میں کیا کرتا ہوں کہ آپ نے آہ جانا ہے ابجکٹ میں ابجکٹ میں پات میں جانا ہے اور پات میں آپ نے یہاں لائن سٹروک پہ کرنا ہے تو یہ کیا ہو جائے گا کہ آپ کا جو سٹروک ہے یہ آوٹ لائن میں کنورٹ ہو جائے گا یہ مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو سٹروک ہے یہ اب فلم میں کنورٹ ہو چکا ہے اب اگر آپ اس کا سائز چھوٹا کرنے یا بڑا ہی کرے یا چھوٹا ہی کرے تو یہ اس کا کوئی اس کے سائز میں کوئی بھی چینج نہیں آئے گا اور یہ بالکل ہی پرفیکٹ ہے گا تو یہ رہا ہمارا آج کا لیکچر کہ کیسے آپ اوپین ٹول سے آہ یوزپل کام لے سکتے ہیں اس کے ذریعے آپ لوگوں میں کام کر سکتے ہیں اس لوگوں میں اور بھی بہت سارا کچھ ہے جو کہ کرنے کو ہے لیکن میں یہاں پہ اس لیکچر کو سٹاپ کر رہا ہوتا ہے کہ آہ ویڈیو ہی نہیں بڑھ جائے اور دوسرا اور دوسری بات یہ ہے کہ آج کیلئے یہی کافی ہے کیونکہ آپ نے بیسک آہ پین ٹول کا بیسک جو آٹ ورک میں کام ہوتا ہے وہ آپ نے سیکھ لیا تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگو گی اور اور اگر اچھی لگے تو پلیس لائک کیجئے اور اگر اس طرح کی ویڈیو کو نیکس میں دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو بھی سسکرائب کیجئے تینکیو